اسلام علیکم ناظرین پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے کے بعد وزیراعظم عمران خان کے دور حکومت میں جہاں عوام کے مسائل میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے وہیں پر اپوزیشن پارٹیز بھی خاصی ناخشگواریت کا اظہار کرتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ جو طرز حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کا ان کے خیال میں اس سے ملک مزید نقصان سے دوچار ہو رہا ہے ادارے تباہالی کی جانب بڑھ رہے ہیں اور لوگوں کی پریشانیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اسے سلسلے میں اپوزیشن پارٹیوں کے جانب سے ایک تحریک سلائی جا رہی ہے جس کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا نام دیا گیا ہے اور اس تحریک کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ جو حکومت موجود ہے اس کو اس کی مدد پوری نہیں کرنے دی جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنے کے بعد ان کو ایک مرتبہ پھر الیکشنز میں جانا پڑے گا عوام سے ووٹ لینا پڑیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ عوام کس کو منتقب کرتے ہیں اسی دوران سینٹ کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے جب ایک بڑا اپسٹ دیکھا جب ان کے جو عراقین تھے اسیمبلی کے وہ دیگر جماعتوں کو ووٹ دیتے ہوئے نظر آئے اور اس کی باقاعدہ ویڈیوز بھی منظر عام پر آئیں خود ان کے اپنے عراقین کی گفتگو بھی ان کی آڈیو ٹیپس لوگوں کے سامنے آئیں کہ وہ کس طرح سے پیسوں میں ڈیل کر کر اپنا ووٹ دیگر جماعتوں کے لوگوں کو دینے جا رہے ہیں تو اس کے بعد عمران خان جو وزیراعظم پاکستان ہے خاصا ڈسٹرب ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک مرتبہ پھر اسیمبلی جائیں گے اور جا کر اعتماد کا ووٹ لیں گے اور یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے عراقین اسیمبلی ان کو وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں اس کاروائی میں کامیابی حاصل ہوئی وزیراعظم کو اور پہلے کی نسبت زیادہ ووٹ ان کو حاصل ہوئے جس سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اوپن بیلٹنگ میں جو عراقین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وزیراعظم کے ساتھ ہیں لیکن اگر سینٹ انتخابات میں سیکرٹ بیلٹنگ کے نتائش دیکھے جائیں تو وہ اس سے مختلف نظر آتے ہیں کیا کچھ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس تمام تر سیناریو میں اس پر گفتگو کریں گے جس کے لئے میرے ساتھ موجود ہوں گے اسلام آباد سے سینئر صحافیو تجزیاکار احمد منصور جبکہ کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے سینئر صحافیو تجزیاکار ہیں امتیاس خان فاران سابق صدر ہیں کراچی پریس کلپ کے اپنے دونوں مہمانوں سے گفتگو کا بقائدہ آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد پاکستان کے وزیراعظم عمران خان ایک مرتبہ پھر ایوان میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور جتنی تعداد ان کو درکار تھی اس سے زیادہ تعداد میں ان کو عراقین کا ووٹ حاصل ہوا ہے سینئر انتخابات کے بعد جس طرح سے صورتحال دگرگون تھی اور کچھ اس طرح کے شکوک و شبھات سامنے آ رہے تھے کہ شاید پاکستان میں ایک مرتبہ پھر وزیراعظم تبدیل ہو سکتے ہیں یا جو پارلیمانی صورتحال ہے اس میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے ایسا تو نہیں ہوا اور عمران خان ایک مرتبہ پھر اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں گفتگو کا آغاز کریں گے ہمارے دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد منصور سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں جبکہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز خان فاران صاحب سابق صدر نے کراچی پریس کلپ کے اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا احمد صاحب آپ سے گفتگو کا سب سے پہلے آغاز کریں گے دن بھر آپ نے کاروائی کو کور کیا صورتحال کیا رہی پارلیمنٹ کے باہر اس کاروائی سے قبل جب اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے تھے ایوان میں عمران خان کچھ صورتحال نہ گفتہ بات ہی حالات تھوڑا سا غیر مناسب دیکھنے میں آئے جو بیسیکلی شو تھا وہ عمران خان صاحب میں اور ان کی حکومت نے اور ان کی پارٹی نے یہی لگایا تھا کہ جو ان کو ڈیمیج ہوا ہے یوسیل غزہ گلانی کا جو الیکشن تھا اور حفیظ شیخ ہارے تھے اس کو وہ ڈیمیج کنٹرول کریں تو اس کا آسان حل یہی تھا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیتے اور ان کو یہ یقین بھی تھا کہ چونکہ خفیہ بیلٹ کی وجہ سے ہی ان کے کچھ لوگ جو اپوزشن مینج کر پائی تھی تو جب اوپن ایک بیلٹ ہوگا تو ابھی یہ لوگ سامنے نہیں آئیں گے کیونکہ ایسے حالات نہیں ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ یہ کہہ سکیں گے کہ جو ڈیمیج کنٹرول ہو گیا ہے لیکن جو باہر کی صورتحال تھی وہ افسوسناک ہو گئی جو کارکون ہے یہ وہی ایک جو طرز عمل ہے اس وقت ہماری سیاست میں ملکی سیاست میں چل نکلا ہے کہ جو اخلاقی گراوٹ ہے وہ بددری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا آج پھر ہم نے ایک جو مظاہرہ ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر دیکھا اور اس میں ایک قصور بار صرف پی ٹی آئی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ تمام پلٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کو سوچنا چاہیے اور اپنے کارکون جو ہیں ان کی تربیت ہے اس پر توجہ دینے چاہیے کیونکہ یہ اس کا نقصان صرف انہیں نہیں ہو رہا یہ پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کو بھی ہو رہا ہے پارانچہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پہلے آپ بھی تھوڑا سا اس پر روشنے ڈالیے جو آج پارلیمنٹ کے باہر ہوا میڈیا ٹاک کے بعد جس طرح کی صورتحال رونما ہوئی جوتے پڑ گئے اور کسی کو لات پڑی کسی کو تھپڑ پڑا تو یہ کیا ایک روٹین کی چیز بن چکی ہے پاکستان کے سیاستدانوں کے درمیان کے یہ محول ایسا گرم ہو جاتا ہے میڈیا ٹاکس میں یا پریس کانفرنس میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں میں اگر اس کو یہ کہوں کہ جب سے تحریک انصاف کی پولیٹکس پیک پر آئیے چاہے وہ چند سال پہلے ہو یا جب بھی ہو اس کے بعد سے یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ یعنی کوئی ٹولیمنٹس والی کوئی پولیسی نہیں ہے اور جو گفتگو ہے اس میں بھی ترشی ہوتی ہے اور بالکل عجیب اس انداز سے بات کی جاتی ہے جو ہماری گھرے لو زبان نہیں ہے اور وہ صرف ورکرز نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے ان کے ٹاپ کے لیڈرز بھی ہیں چند ایک کے علاوہ اور جو چیئرمن صاحب ہیں وہ خود بھی اس طرح کی گفتگو کرتے پوری دنیا دیکھ رہی تھی گزشتہ روز جو ایک قوم سے خطاب تھا اس میں بھی سب نے دیکھا دیکھے کہ قوم سے خطاب اور پریس کانفرس میں تقریر میں جلسے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے قوم سے جو خطاب ہوتا ہے وہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے پوری دنیا اس کو فالو کرتی ہے اس پالیسی فالو کرتی ہے تو ہم نے پاکستان کی پالیسی جو آج دی اس روز بھی دی یعنی قومی خطاب میں بھی دی دو روز پہلے تو وہ یہی تھی کہ خدا نخواستہ میرا آپ کا ہم سب کا پاکستان صرف کرپٹ ہے اور صرف ایک ہمارے پاس شخصیت ہے جو کہ وزیر آزم عمران خان صاحب ان کے علاوہ جو بھی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی کہا کہ بگ گئے چھوڑ گئے اگر مجھے سب چھوڑ کے بھی چلے جائیں گے تو میں کھڑا رہا ہوں گا یعنی سب کو صرف اس وقت پورے پاکستان میں ایک شخصیت ہیں جو کہ حضرت محمد عمران خان صاحب ہیں جو وزیر آزم پاکستان ہے ادروائز نہیں اب باہر جو ایک بات کی آپ نے بات کی دیکھیں باہر اگر کوئی اور ہوتا مسلم لیگ نون کا رہنمہ تو ہم اس پہ کوئی شاید دوسری گفتگو کرتے ہیں احمد منصور بھائی ظاہرے کے اسلامباد میں ہوتے ہیں کافی خود بھی نوہ آؤ رکھتے ہیں جانتے ہیں پرسل جانتے ہیں سب لوگوں کو یہ شاید خاکان عباسی کو مصدق ملک کو اورنگزے مریم اورنگزے کو پورا ہم سب پورا پاکستان جانتا ہے ان کا طرز تارف بھی سب جانتے ہیں طرز گفتگو بھی سب جانتے ہیں ان کے حوالے سے جو کچھ ساری صورتحال ہوئی تو انفورچنیٹ نہیں ہونی چاہیے تھی جب یہ سب لائف چل رہا تھا جب پیچھے سے آپ نے دیکھا نعرے بازی ہوئی اس کے بعد جس طرح سے منیجمنٹ تھی میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ پھر وہ آپریٹ ہو رہا تھا وہ جو مجمع تھا پھر وہ آپریٹ ہو رہا تھا کیونکہ جس طرح سے پلے کارٹ پھر وہاں سے ایکٹیویٹی کرنا یہ نہیں تھا کہ ایک بپھراوا محب ہو کہ اس کی مرضی جو چاہے وہ کرے وہ ایسا نہیں تھا اگر ایسا ہوتا تو جب مصدق ملک میں اور شاید خاکان عباسی صاحب نے ریئٹ کیا یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلاننگ کے تحت تقریباً یہ تمام تر صورتحال پہلے شاید نہ ہو جب یہ ایک دن صورتحال آئی ہو بات میں لیکن منیج لگ رہا تھا لیکن یہ میں شیری مزاری صاحبہ کا میں نے ٹویٹ دیکھا اور فردوس آچھے کیوان صاحبہ اور مختلف لوگوں نے جو ری ایکشن دیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط تھا انہوں نے یہ کہا کہ سب وہ ورکرز جو تھے وہ یعنی سیلیبیٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں موجود تھے اپنے پرائم نیسٹر کو اسٹینٹ کرنے کے لیے موجود تھے تو انہوں نے پرووک کیا ایسا نہیں ہے جو منصور بھائی بھی بتائیں گے بات جو ہمارے اسلامباد میں گفتگو ہی ہمارے جو دوست ہیں ہمارے اپنے چینل کے جو نمائندے ہیں تو یہ already یہ distributed تھا یعنی کہ رات سے کہا جا رہا ہے کہ یہ میڈیا کو پتا تھا کہ کل گیارہ بچ کر دس منٹ میں یہ پریس کانفرنس ہونی ہے اور اس کی تمام ساتھیوں نے ارینجمنٹ بھی کی تھی اور وہ وہی پہ موجود تھے یقینا کوئی ایسی خوشگوار اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ نہیں رہے گا ہم سب پیچھے کی طرف آتے ہیں تین مارچ کا ہم ذکر کرتے ہیں سینٹ انتخابات کی بات کر لیتے ہیں تو پاکستان کا جب ہم نظام دیکھتے ہیں سیاسی نظام تو یہاں پر جب بھی ایوان بالا کے انتخابات ہوں ہیں ہمیشہ سے متنازہ رہے ہیں حکومت چاہے کسی بھی جماعت کی ہو لیکن پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں سینٹ کے انتخابات کے لیے جو کچھ کہا جا رہا ہے یا جس طرح سے یہ بات الیکشن کمیشن کے اوپر ڈال دی گئی ہے کہ وہ دراصل سینٹ الیکشن میں اپسٹ کا سبب بنا تو کیا ہم ماضی میں اس طرح کی کسی وزیر آزم کے یا اس طرح کسی پارٹی لیڈر کے بیانات دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن کو یا کسی قومی ادارے کو متنازہ بنا دیا جاتا ہے اور پھر اسی سے کہا جاتا ہے کہ تفتیش کریں کہ دراصل معاملہ کیا ہوا کتنے کروہ روپوں میں جو ہے وہ لوگ دیکھیں دیکھیں امیس سمین ایکچولی اب یہ ہمارا بالکل رویہ بن گیا کہ جب ہم الیکشن ہارتے ہیں اور میدان میں ہمیں شکست ہوتی ہے تو اس کا پھر بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ اداروں پہ بات کر دیں آپ دوسروں کے اوپر ڈال دیں کہ یہ وجہ تھی اور اس طرح ہو گیا اور اس میں پیسہ چل گیا پیسہ چل رہا ہے تو اسی نظام کے تحت آپ حکومت میں آئے ہیں پیسہ تو اس نظام میں چل رہا ہے یا تو یہ نظام آپ بدل دیں ستر سالوں سے چل رہا ہے آپ کا سیٹ اپ بنا ہے وہ بھی اسی پیسے کے زور پر بنا ہے یا آپ کے پیچھے کچھ قوتیں ہیں اس کے زور پر بنا ہے جیسے ماضی میں پہلے حکومتیں آتی رہی ہیں وہ بھی اسی نظام کے تحت آتی رہی ہیں تو آپ یہ مرد الزام نہیں پھیرا سکتے چند ماہ پہلے ایک جو صادق سنیدانی صاحب کے ادمی اتماعات کا معاملہ تھا اس میں بھی پھر کیا ہوا تھا اس میں اپوزیشن کے جو چودہ ارکان تھے اسی طرح غائب ہو گئے تھے جیسے اب آپ کے سولہ یا بیس جتنے ارکان ہیں انہوں نے اتماعات کر دیا آپ یوسیٰ رضا گلانی کو بوٹ کر دیا اور آپ کو نہیں کیا آپ کے حفیظ شیخ کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو یہ تو بہت آسان ہے اس طرح جو الیکشن کمیشن پہ انہوں نے بات کر دی پرائم نسٹر کو یہ زیب نہیں دیتا وہ ایک جس منصف پہ ہیں یا حکومت ہیں ان کو چاہیے یہ تھا کہ اگر وہ نظام کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ لاس چینج ہونے ہیں تو جو صحیح راستہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے سپریم کورٹ میں بھی گیا وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ آئین میں اگر کوئی ترمیم آپ نے کرنی ہے سیکرٹ بیلٹ کو ختم کرنا ہے تو پارلیمنٹ راستہ ہے پارلیمنٹ میں وہ اپوزیشن کو ساتھ ملائے بغیر نہیں کر سکتے یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں نہ آج نہ پہلے نہ آئندہ کبھی کوئی حکومت اس تنی سٹرونگ آئے کہ وہ اس کو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہ پڑے اور وہ تنہے تنہا جو چاہے وہ کر لے یہ آئین میں جو ترمیم ہے یہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن اور حکومت نے مل کر کرنا ہوتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ حکومت اس پہلو میں ناکام رہی ہے پہلے دن سے ہی وہ ساتھ بلا کے نہیں چل سکی اپوزیشن کو اس میں قصور بار اٹھرانا جو ہے وہ نہیں بتا ہے اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے کہ حکومت اس کمزوری کو ایکسپوائٹ کرے وہ کر رہے ہیں اور اس میں جو حکومت ہے اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے فاران صاحب یہ جو سیکرٹ بیلٹنگ والی ہم بات کر رہے ہیں کہ عدالت کی طرف سے جب فیصلہ آیا تو اپوزیشن تو یقینا اس فیصلے کو اپنی کامیابی قرار دے گئی تھی لیکن کچھ حکومت یا راکین کی جانب سے بھی اس فیصلے کو سراہا گیا تھا اور اس کی جو ہے وہ تعریف کی گئی تھی لیکن پھر اسی کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب شکست ہوئی سینٹ اندخابات میں اس بیلٹنگ کے ذریعے تو پھر اسی بات کو سامنے آیا گیا کہ یہ سازش تھی اور یہ چاہتے تھے اپوزیشن والے کے سیکرٹ بیلٹ ہی اپروو ہو تاکہ یہ دھانلی کر سکیں یا ہورس ٹویڈنگ میں کامیابی ہو سکے تو یہ جو رویہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا یا جو ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں جس طرح منصور صاحب نے بات کی کہ تبدیلی اصل میں پارلیمنٹ کے اندر سے چیزوں کو سسٹم کو تبدیل کرنا چاہیے وہ سب چیزیں کیا ہوئی محض بیانات کی حد تک ہی تھے یہ سب چیزیں دیکھیں منصور صاحب نے ایک بہت اہم بات کی ہے منصور صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جب آپ کو پارلیمنٹ سے کوئی بل منظور کرانا ہوتا ہے یا خاص طور پر تو آپ کو اپوزیشن سے کوئی انگیج کرنا پڑتا ہے اس سے گفتگو کرنی پڑتی ہے اٹھارویں ترمیم اس کا بہت بڑا ثبوت ہے اور اٹھارویں ترمیم میں اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں کہ میں اپنی تین اشرے سے میں جنرلزم کر رہا ہوں میں اٹھارویں ترمیم کا معلوم نہیں کر سکا تھا کہ کس سٹیج پہ کیا صورتحال آ رہی ہے ایک تو یہ بل بکو صحیح ہے کہ انہوں نے بات ہی نہیں کی وہ یعنی سجیدہ نہیں تھی حکومت جو بل کی بات کرتے ہیں کہ ہم تو لیجسلیشن چاہ رہے تھے اپوزیشن نے ساتھ نہیں دیا گالی کھانے کے بعد کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا آپ یعنی بات بھی ڈائلوگ کی کرتے تھے تو ایسے کہناب یہ انارو مانگتے ہیں نیب میں یہ تبدیلی مانگتے ہیں اور تین بات اس کے ساتھ بنتی ہیں یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات ہے کیونکہ آئین مجھے اجازت دیتا ہے آپ کو ہم سب کو اجازت دیتا ہے کہ زیرے سماعت مقدمے پہ ہم کوئی گفتگو نہیں کر سکتے لیکن فیصلے پہ کی جا سکتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صدارتی ریفرنس تھا عارف علی صاحب کی طرف سے جو بھیجا گیا تھا یہ سپریم کورٹ کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے تھا اس کی وجہ یہ ہے عدم اعتماد شو کر دیا تھا پیزڈنسی نے اور حکومت پاکستان نے پہلے بل موف کیا گیا اسمبلی کے اندر پھر آرڈیننس بھی آ گیا اور ایک ریفرنس بھی بھیج دیا گیا تو یہ بہت کل ایسی ہوتا ہے کہ میرا آپ کا کوئی مقدمہ عدالت میں چل رہا ہو ہم آنٹ آف کورٹ کوئی سیٹیلمنٹ چاہتے ہو تو عدالت اس پرسیڈنگ روک دیتی ہے ریکمس پہ یا دسمس کر دیتی ہے کہ جناب آپ باہر بھی کام کر رہے ہیں تو آپ عدالت پہ نو کانپیڈنس کر رہے ہیں میرے نکتہ نظر سے سپریم کورٹ کو وہ کیس انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے تھا اور آرڈیننس واپس جب تک نہیں ہو جاتا اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور دوسری دیکھیں سیکریٹ بیلٹنگ کی جو آج بات ہو رہی ہے وہ بھی منصور بھائی نے ایک بات بلکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کی آج سیکریٹ بیلٹنگ کا مقابلہ اوپن بیلٹنگ سے ہوا ہے اوپن بیلٹنگ کی پوری دنیا میں کوئی حیثیت نہیں مانی جاتی اس کی وجہ یہ ہے اور اب بہت ساج دیکھیں محسن دعور ایک بات صاحب نے لے کر آئے اور انہوں نے چیلنج کیا وہ خود اور رکن قومی اسمبلی ہے انہوں نے ایز آئی ویٹنس خود کو پیش کیا ہے انہوں نے کہا میں اسمبلی کے اندر موجود تھا تقیقات کی جائیں سب تقیقات کر کے پتہ لگا جائے اتنے لوگ نہیں تھے اب اگر جو خود سرکار نے کہا تھا پرائم منسٹر نے سولہ کے زیادہ آ رہے ہیں کہ بھی سولہ کا ذکر ہے اگر ون سیونٹی ایٹ سے آپ سکسٹین نکال دے تو ون سکسٹی ٹو بنتے ہیں اس کے بعد یہ ساری دو اور دو چار والا منیجمنٹ ہے تو یہ بھی اس کی بھی تقیقات ان چاہیے لیکن اوپن بیلٹ سے ہوا ہے سیکریٹ بیلٹ سے نہیں پھر مریم نواز صاحبہ نے خود بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور کئی لوگوں نے اس بات میں بات کیے کہ یہ منیجمنٹ کیسے کی گئی چودی سرور صاحب کا نام بھی آ رہا ہے کہ وہ خود دیکھتے رہے پھر ایسی فوٹیجز بھی آ رہی ہے کہ ناشتے کا کہاں اتمام کیا گیا اور سمنٹ تمہیں یہ یاد ہوگا کہ جب ہم سندھ اسمبلی میں یہ سب سینٹ کے الیکشن کو دیکھ رہے تھے تو یہاں پر بھی ایک ہوتل میں رکھا گیا تھا وہ بھی ایک صبح کی ایک اہم شخصیت کا کہ قریبی عزیز کا وہ ہوتل ہے کہ جہاں پر یہ ساری ایکٹیوٹی ہو رہی تھی اور یہ جو پھر وہی سیکریٹ بیلٹنگ والی بات آتی ہے کہ سیکریٹ بیلٹنگ بمقابلہ اوپن بیلٹنگ تھا اوپن بیلٹنگ اس کی کوئی وہ نہیں ہوتی ہے اس میں وقت نہیں ہوتی ہے ایک بیٹ لیتے ہیں پر ایک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ اس سیشن کے حوالے سے بھی ہم بات سید کریں گے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل نائنٹی ون کی زیلی شخ کے تحت یہ اجلاس بلایا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کا جس میں وزیراعظم کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو ہم کتنا دیکھتے ہیں کہ آئین و قانون کے مطابق یہ ہوا ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے ہمیں ساتھ رہیے موسیقی 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 پاکستان کے جو نظام ہے حکومت کا اس میں اہوان زیریوں اور اہوان بالا کے جو معاملات ہیں اس پر ہم کچھ بات چیت کر رہے ہیں اور جس طرح سے اہوان بالا یعنی کہ سینٹ کے انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ حکومت کے جانب سے اداروں کے اوپر ادم اعتماد کا اظہار کیا گیا بلکہ ان پر الزام بھی لگائے گئے اور یہ تک کہا گیا کہ جو سینٹ انتخابات میں اپسٹ کا سبب بنا ہے وہ الیکشن کمیشن ایک بڑا ادارہ ہے جس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی جوابات دیے گئے ہیں احمد منصور آپ سے میں جاننا ہی چاہوں گی کہ کیا جو اجلاس طلب کیا جانا چاہیے ان کے آرٹیکل نائنٹی ون کی زیلی شق کے تحجز میں صدر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ وزیراعظم پر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جو ہے وہ اجلاس کو بلائی یہ تمام تر کاروائی کیا اسی پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے ہوئی یا ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بھی کوئی تبدیلی آئی ہے اور اس کو بھی طریقہ ایکار کو کچھ تبدیل کیا گیا ہے وزیراعظم نے خود کہا کہ میں پارلیمنٹ میں جاؤں گا اور اعتماد کا ووٹ لوں گا وہی پورے کیے گئے ہیں جو کتاب میں درج ہیں آئین میں درج ہیں پریزیڈنٹ کی طرف سے ہی سمری ہوئی اسی طرح سارا کچھ ہوا قرارداد پیش ہوئی اور اس کے بعد ابھی جب اس کا ریزرٹ ہے وہ واپس سپیکر نے پریزیڈنٹ کو اس کو ادا بھی کر دیا خط کے ذریعے لکھ دیا سب کچھ ویسے ہوا لیکن عملی طور پر یہ فیصلہ پریزیڈنٹ کا نہیں تھا سب نے دیکھا کہ اس کی اناؤنسمنٹ بھی پرائیم نسٹر نے خود کی کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اعتماد کا ووٹ لینے جا رہا ہوں تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ کیا اہمیت اور کیا وقت رہ جاتی ہے ہمارے ملک میں آئین کی اور اداروں کی جو پوزیشن ہے مطلب پریزیڈنٹ جو ہے وہ آج بھی افسوسناک ہے کہ وہ جو حکومت وقت ہے اس کا چکے وہ ایک رکن ہے ورکر ہے اس کا لیڈر گرانسفان ہے وہ آج بھی اسی طرح ہی جو ورک کر رہا ہے جیسے وہ اس کی اپنی حیثیت نہیں ہے اور پرائم نیسٹر کے حکامات پہ وہ عمل کر رہا ہے تو باہل یہ افسوسناک صورتحال ہے میں یہاں امتیاز صاحب نے جو ایک پہلے وقفے سے پہلے سیکرٹ بیلٹ کی بات کی تھی یہ پہلو بھی دیکھنے والا ہے کہ ہم نے اس کو بالکل ہی ایک غلط پریکٹس کے طور پہ سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ سپیکر اور چینمنٹ سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے کیوں ہے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے کیوں نہیں ہے جب آئین بنایا تھا جنہوں نے آئین بنایا تھا اس وقت وہ بہت بڑے دماغ تھے انہوں نے یہ کیوں ڈالا تھا اس کے پیچھے روح یہ تھی کہ سپیکر کا جو منصب ہے یا چینمنٹ سینٹ کا جو منصب ہے وہ پارٹی جو وابسکی ہے اس سے بالاتر ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ سیکرٹ بیلٹ ہو کہ اس کو جو کینڈیڈیٹ ہو اس کو دیکھ کر ووٹ دیا جائے پارٹی کی وابسکی سے دیکھ کر ووٹ نہ دیا جائے یہ حکومتی ہے جو پارٹی ہے وہ اوپوزیشن کا جو کینڈیٹ ہے اس کو بھی اس کے ارکان ووٹ دے سکتے ہیں یہ اس میں یہ کسی بجے سے یہ رکھا گیا تھا یہاں آج یہ جورم بنا دیا گیا ہے اس پہلو کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جورم نہیں ہے اگر کسی نے اوپوزیشن کے کسی رکن نے حکومتی جو میدوار کو ووٹ دیا ہے یا حکومتی میدوار نے اوپوزیشن کو ووٹ دیا ہے تو اس کے پیچھے جو روح ہے وہ یہی ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں باقی پیسہ چلتا ہے نہیں چلنا چاہیے چیزیں سامنے آئی ہیں نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ صرف یہاں نہیں چلا ہر جگہ چلتا آ رہا ہے اس کا کوئی ایک جو ہے اس کا ہونا چاہیے مندگی انجام اس کے لئے سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے یہ اس پہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے وہ بہرحال ایک گل پریکٹرس ہے لیکن اس کے لئے صرف اس الیکشن کو جو ٹارگٹ کرنا یہ بھی غیر مناسب ہے پھر آپ پورے سسٹم کو آپ ٹھیک کریں اچھا فائنس طب جس طرح سیکرٹ بیلٹنگ کی بات ہو رہی ہے تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ جب عدالتی فیصلہ آیا تھا سیکرٹ بیلٹنگ کے ہی حق میں تو اس میں کچھ اس طرح کی بھی باتیں سامنے آئی تھی اور مبصرین کی یہ رائے تھی کہ یہ سیکرٹ بیلٹنگ ضرور ہے لیکن الیکشن کمیشن اس مرتبہ ایک ایسا نظام متعارف کروا رہا ہے اس ووٹنگ کے دوران کہ وہ یہ جان سکیں گے کہ کس سینیٹر نے کس کو ووٹ دیا اور شاید اسی بنیاد پر وزیراعظم پاکستان عمران خان نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پتہ لگا سکتا ہے معلوم کر سکتا ہے کہ کون کتنے پیسوں میں بکا ہے اور یہ دھاندلی کس طرح سے ہوئی ہے اور اگر ایسا نہیں کیا جا رہا تو الیکشن کمیشن شاید ذمہ دار ہے کیا واقعی ایسا ہے یا ایسا نہیں دیکھیں یہ تو سیکرٹ بیلٹنگ کی کارس ٹوشن کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوگی اور ہوتی اگر یہ الیکشن کمیشن ایسی کوئی منیجمنٹ کرتا ہے کہ یہ کیسے پھر سیکرٹ کیا رہا اور دیکھیں سب کو پتہ لگ جاتا ہے جب خود پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ان کا کون کون سا رکن بکا ہے تو یہ تو کسی کورٹ بار کورٹ کے بغیر ہی پتہ لگ گیا اور پتہ لگ جاتا ہے اس میں ہوتی ہے لیکن تمہین یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ اب تک پیسے کے لیندین کی جتنی ویڈیوز آئی ہیں دو ویڈیوز زیادہ پاپولر ہوئی ہیں خیفر پختونخواہ دوہزار اٹھارہ کے حوالے سے اور ایک یہ جو سینٹ کے ابھی جو یوسف رضا گلانی کے سابزہ دیکھی سب سے اچھی مزیدار بات اس کے اندر یہ ہے کہ الزام لگانے والے ہی اس میں شامل ہیں اس ویڈیو کے بھی خالق کہہ لیں یا اس کے کردار کہہ لیں مرکزی کردار ڈائریکٹر وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس میں بھی جو لوگ سارے کے سارے کریکٹر سامنے آئیں علی گلانی کے ساتھ وہ بھی پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں کسی اور جماعت کا تو آیا ہے نہیں تو بھائی بک تو آپ کے لوگ رہے ہیں سودا آپ کے لوگ کر رہے ہیں اور تو اس سے آگے کیا اور دوسری جو آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہی تھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پی ٹی آئی بشمول وزیر آزم پاکستان ایک ٹیکٹس کے طور پر الیکشن کمیشن کو ہٹ کر رہے ہیں پیش رائز کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فورین فنڈنگ کیس فائنل اسٹیج کے اندر ہے وہ فائنل اسٹیج پہ جا رہا ہے پھر یہ ہے کہ فیصل واہودا والا کیس بھی جو ہے جسٹس آمیر فاروق صاحب نے الیکشن کمیشن کو کر دیا ہے اور اس میں یہ ہی ہے کہ بظاہر انہیں نے دروگ گوئی کیے جھوٹ بولا ہے وہ فیصلہ بھی الیکشن کمیشن کے پاس آ گیا تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب اسٹیڈیجی کے طور پر الیکشن کمیشن کو پریشن میں کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ آج جب پی ٹی آئی کے جو درخواست گزار تھے جو یوسف رضا گلانی کا نوٹیفکشن فاروق حبیب اور دوسری دو خواتین گئی تھی تو اس وقت وہ فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں پکس بھی سامنے آئی ہیں کہ ورکرز کا ایک بہت بڑا مجموع تھا جو کہ الیکشن کمیشن کے جو سربلاں ہیں چیف الیکشن کمیشن ہیں ان کے حوالے سے سلوگنز بھی لگا رہا تھا اور انہوں نے پلے کارٹ بھی لیے ہوئے تھے تو یہ تو ایک پریشر کرنے علی بات ہے کہ آپ ہاؤس کے اندر بھی یہ بات بولتے ہیں قوم سے خطاب میں بھی کیا بات کرتے ہیں میں تو ہاتھ جوڑ کے ہم ان سے بار بار کہتے ہیں کہ خدارہ ہمارے اداروں کو پوری دنیا میں سیاست میں ایسی ہوتا ہے لیکن اداروں کو تو نہیں بنائیں آپ نے قوم سے خطاب میں یہ بات کی آپ نے اپنے الیکشن کمیشن کو کہا کھڑا کر دیا کہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے تو بالکل جیسے فورن فنڈنگ کیس یا بینامی کاؤنٹ ہوتے ہیں میں باہر بار اس بات کو ڈرتا ہوں بی سی سی آئی بینک بی سی سی آئی بینک مشہور ترین کیس ہے اس کو خدارہ ہمارے حکمران کوئی بھی حکمران ہو ریفرنس کے طور پر لیں کہ یہ جو بولتے ہیں بینامی اکاؤنٹ میں ڈرگ منی ہوتی ہے منی لانڈنگ کا پیسہ ہوتا ہے اللہ نے کرے دنیا میں کسی بڑے مالیاتی ادارے نے اس کے اوپر ایکشن لے لیا کہ پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں بینامی اکاؤنٹ ہے اور انہوں نے ایک جیسے پولیو ویکسن کی حوالے سے آیا تھا ایک نوڈفیکیشن کہ جب تک ویکسن نہیں کرائیں گے آپ ٹریول نہیں کر سکتے تھے پاکستان سے تو اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جی فلان آئی ایم ایف سے یا فلان سے کلیرنس کے بغیر پاکستان کی کوئی ہنڈی ہنڈی نہیں ہو سکتی یا کوئی وہ جو ایل سی ایل سی کھولتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی تو آپ کا پورا بزنس کا پر کھڑا ہوگا آپ آسف زرداری کو ایک ہزار نواز شریف آ جائیں گے ایک ہزار عمران قان ایک ہزار آسف زرداری آ جائیں گے خدارہ ہمارا پاکستان ایک ہے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے تو کوئی اس طرح کی کام نہیں ہونے چاہیے سیاست تو چلتی رہتی ٹھیک ایسے گیا اچھا منظر صاحب پی ڈی ایم کی جو ایک تحریک چل رہی تھی اس تمام تر سیناریو میں اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں کتنی تقویت ملی ہے ان کی اس تحریک کو اور اب جو لانگ مارز کی تیاریاں ان کی جانب سے شروع ہو چکی ہیں تو اس سب سے کتنی ڈسٹرب ہوگی حکومت یا کتنا حکومتی عراقین کے لیے جو ہے وہ مسئلے کا سبب بن سکتا ہے پی ڈی ایم دیکھیں امیس نمین دو اس کے پہلو ہیں ایک تو جو پی ڈی ایم کا اس وقت کی انٹرنل صورتحال ہے وہ فروم ڈے ون اس میں بہت سارے ڈیفرسز ہیں کہ حکم تیملی کیا ہونی چاہیے سب کو پتا ہے کہ جو نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز ان کا جو اگریسیو فورششت تھا پھر مولانا فضل الرحمن بھی اسی میں کے حکومت کو اپنے ہر صورت میں گرانا ہے اور حکومت کو گرانا سڑکوں پہ آکے ہے اس کے لیے مطلب وہ اس میں انہوں نے داروں کو پہلے ٹارگٹ کرنے کی حکم تیملی بھی بنائی تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی پاکستان کے جو زمینی حقائق ہیں اس کی وجہ سے اس میں اب جو ایک اس میں بوسٹ آیا ہے کہہ لنے ایک ترننگ پوائنٹ آیا ہے وہ آصف علی زرداری کی جو حکم تیملی ہے اس پر عمل کرنے پر انہوں نے جو امادگی ظاہر کیا اسی کی وجہ سے آیا ہے اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو یہ آج بھی یوسرزا گلانی کو الیکشن میں لے کے آنا سینٹ میں مقابلہ کرنا اس پہ پہلے وہ تیار نہیں تھے ان کو امادہ کیا وہ امادہ ہوئے اس کا ریزرٹ اب آصف علی زرداری نے ان کو دے دیا کہ جو میں کہہ رہا تھا اس کا یہ ریزرٹ آ گیا لیکن ابھی بھی حکم تیملی میں آپ نوٹ کریں کہ تھوڑا سا دونوں میں ڈیفرنس ہے آج بھی جتنی ان کی ٹاکس ہوئی ہیں مریم نواز کی اور دیکھنے یا پارلیمنٹ کے باہر جو شاہد خاکان اور باقی وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام میں آئیں اور عوام میں الیکشن ہوں نئے الیکشن کال ہوں حکومت جائے اور ہم وہاں پہ مقابلہ کریں لیکن بلاول نے جو بات کی ہے جو سیند ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ اب سیند میں جائیں گے ہم پنجاب میں جا کے ان کو گرائیں گے ہم صوبوں میں گرائیں گے مطلب وہ اسمبلیوں کے اندر تبدیلی کی ٹرائی کرنا چاہتی ہے پیپس پارٹی آگ بھی لیکن نون لیگ اور مولانا فضل الرمان کی کوشش یہ ہے کہ پورا جو سسٹم ہے وہ ایک ہی دفعہ اس کو گرا دیا جائے ان کا اپنا غصہ بھی ہے اس میں اپنی بہت سارے اور فیکٹرز بھی ہیں لیکن بھاوی اس وقت آسفہنی زرداری کی ہکمتی عملی ہے کیونکہ نون لیگ اور مولانا وہ اس وقت مجھبور ہیں کیونکہ ان کے پاس چوائس نہیں ہے جو بھی انہوں نے سٹیٹیجی پھنایی تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی تو بارحال لیکن اس میں اچھا پہلو یہ ہے کہ فیصلے وہ مل کر ہی کرتے ہیں جو بھی ان کا اپلشن کا تمام لیڈرشپ کا وہاں پہ وہ جاتے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ پریویل یہی کرے گی باقی جہاں حکومت کی بات ہے حکومت کو ٹف ٹائم مل گیا ہے مل رہا ہے اور اس میں بھی بہت سارے فیکٹر ہیں کچھ پر ہم بات اس وقت کر نہیں سکتے حالات تھوڑے سے بہتر ہوں گے تو شاید ہم کھل کر بات کر سکیں لیکن بارحال اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ مشکل میں ہیں ان کی جو تقریر آج کی اسمبلی میں دیکھیں یا قوم سے خطاب دیکھیں اس میں بھی جلگ نظر آسکتی ہے کہ وہ کوئی ان کی کوئی مربوط جو ان کی تنکنگ نہیں تھی کوئی ایسی چیز وہ نہیں دے پائے اس کو حوام سننا چاہتے ہیں صحیح ٹھیک ہے فاران صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی حکومت جو ہے وہ اب اپنی مدت پوری نہیں کر سکے گی پی ڈی ایم جو ہے وہ اس چیز سلسلے میں کامیاب ہوگی جبکہ پیپلز پارٹی کا جو سینیریو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پانچ سال خان صاحب پورے کرے جاکہ پتہ چلے ان کو کہ حکومت کے کیا مسائل ہوتے ہیں تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سیچویشن کو دیکھیں یہ منصور بھائی ایک بات کر رہے تھے بلکہ ٹھیک ہے یہ شاید چند ماہ پہلے تک تو یہ بات تھی کہ جناب آگے بڑھنے دیں اور تاکہ لوگ خود پریشان ہو جائیں اور ان کے خلاف ووٹ نہیں دیں لیکن اب بلکل اسٹریٹیجی چینج ہوئی ہے اور جب یہ اسٹریٹیجی چینج ہوئی ہے اس کے بعد سے جو ہم نے فیل کیا ابزرب کیا پی ڈی ایم نے ایک ٹرپ اسٹریٹیجی یوس کی جس میں ریزگنیشن کا اعلان اور دو تین اناؤنسمنٹ تھے وہ بلکل اس کی کڑی تھے اور ٹرپ ہو گئی گورنمنٹ کہ وہ ریزگنیشن کی طرف چلے گئے کہ یہ ریزگنیشن میں جائیں گے پھر ایک دم آیا معاملہ کے نئی جی ہم پارلیمنٹ میں ہوں گے اور پھر بائی الیکشن میں بھی گئے اور ساری جگہ گئے اور ہماری اطلاق کے مطابق یہ بات بہت صحیح کہ مل کے فیصلے ہو رہے ہیں جو منصور صاحب فرما رہے تھے اور لیکن کنونس کر لیا ہے بلاول صاحب نے کنونس کر لیا ہے آسیب صاحب نے آسیب زردادی صاحب نے کنونس کر لیا ہے مریم نواز یا نواز شریف صاحب ہو اور یا شعباز شریف صاحب ہو مولانا فضور ایمان صاحب ہو ان تمام فورسز کو جو پولٹیکل فورسز ہیں ان کو کنونس کر لیا ہے اور وہ اس اسٹیڈیجی پہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں اب یہ جو چھبیس مارچ کی جو آپ نے بات کی تھی لانگ مارچ کے لیے جو تیاری ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے یہ اس کا بہت بڑا حصہ ہے کیونکہ اس دوران میں آپ سینٹ کے چیئرمنشپ کی الیکشن میں بھی آ جائیں گے اور آپ نے دیکھا کہ جو چھبیس مارچ کا آگے پڑھا کے اعلان کیا گیا تھا وہ بھی یہ تین مارچ کے الیکشن کی وجہ تھی کہ تین مارچ کو ہم دیکھیں گے کوئی ہماری جو کمیٹمنٹ ہے یا کوئی معاملہ یا فلفل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور آج جو ٹون تھی آپ نے دونوں کی دیکھا مریم نواز صاحبہ کی بھی اور بلاول بٹو زرلاری صاحب کا بھی کہ ٹون بڑا سلو تھا باتیں تش بھی تھی اس کے اندر لیکن ٹون ان کا بڑا لہجہ تبدیل تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ٹارگیٹ اچیف کر لیا ہے بہت سارا اور وہ اب تھوڑا فائنل اس کے اوپر جا رہے ہیں اور صورتحال لیکن اس میں خطرناک یہ ہے کہ اگر کیلکولیشن میں کوئی گربر ہوئی تو پھر اسٹیبلیشمنٹ اور یہ اپوزیشن کہیں یا پولیٹیشن کہیں میں اس کا کلیش بھی دیکھ رہا ہوں کہ خدا نہ خاص تھا کوئی کیلکولیشن کہیں گربر ہوئی جو مولانا فضل عمان کے لانگ مارچ کے حوالے سے سامنے آئی تھی اور اس کے بعد ایک دو کمیٹمنٹ میں سامنے آئی تھی چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہو اور پھر اگر سینیٹ کے چیئرمنٹ کی یہ کیلکولیشن میں جو نو کانفیڈنس آئے تھا اس کے اندر تو اگر اس کے اندر کوئی گربر ہوئی تو یہ خدا رہا خاص تھا یہ کلیش والی پوزیشن بھی آ سکتی ہے سائی ٹھیک گوش شکریہ میرے دونوں مہمار ہمارے ساتھ موجود تھے احمد منصور اسلامباد سے ہمیں جوائن کر رہے تھے امتیاز خان پاران کراچی ہمارے ساتھ موجود تھا اور ہم نے کچھ بات کی پاکستان میں اس وقت سیاسی صورتحال کے حوالے سے سینیٹ انتخابات اور پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ کی جو ایک تحریک چل رہی ہے اپوزیشن کی حکومت کے حوالے سے ان تمام تر سینیریوز میں کیا کچھ سیچویشنز ڈیول اپ ہو سکتی ہیں اس پر گفتگو کی اگلے ہمتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے موسیقی